اسٹنگ معاملے میں سرکار کی اور سے ابھی تک جانچ نہیں کرائے جانے پر بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے بی جے پی پردیش شدھیاکش تیرت سنگھ راوت اور نیتا پرتیپکش عجیب بھٹ نے بی جے پی پردیش کاریالے میں پردیش جہاں پریس کانفرنس کی بی جے پی نے سرکار پر اسٹنگ معاملے میں لیپا پورتی کرنے کا عروف لگایا ہے ساتھی کہا کہ آج بی جے پی اس کو لے کر دھون کے دین دیال پارک میں دھرنا پردرشن کرے گی بی جے پی نے سرکار پر عروف لگاتے ہوئے کا کیسٹنگ کرنے اور اس کا خلاصہ کرنے والے پترکار پر سرکار دبا بنانے میں جڑ گئی ہے اس لئے پترکار کے مکان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ہی دھراسائی کرنے کے ایمڈیڈیے کو نردیش بھی دے دیے گئے ہیں کھلے عام جو پترکار کہہ رہا ہے میں نے سیڈی بنائی اور میں نے جاری گری اس پترکار کے مکان کو توڑنے کے لیے نوٹس دے دیا گیا ہے اور کل اس کے مکان کو دھست کیا جائے گا ہم نے یہ تیہ کیا ہے اس پردیش کی جنتہ کو یہاں کے پترکاروں کو یہاں کی عام جنتہ کو بچانے کی ذمہ داری بھارتی جنتہ پارٹی نے لیے ہے اس لیے کل کو 11 بجے سے دین دیال پارک میں پوری بھارتی جنتہ پارٹی دھرنا دے گی اور ترنت مکھی منتری سے اسطیفے کی مانگ کرے گی یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی یہاں پر چوتھا جو لوگ پنتر کا ہمارا استمب ہے اور جس سے پوری طرح اچھا بھلا بھرا پورے دیش کا بھکاس یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں اور اس پر پوری طرح سے اس طرح شکنجا کسنا یہاں صحیح بات سامنے لاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پوری طرح گنڈا گردی ہے راجکتہ ہے جاں اور اس وقت ہمارے ساتھ اترہ گھن بیروچی پنکج پا بار جڑ گئے ہیں پنکج ایک طرف بی جے پی اس مدی کو شاند بھی نہیں ہونے دینا چاہتی ہے اور جو آروپ پنکج بی جے پی لگا رہے اس میں سچائی کتنی ہے دیکھیں سچائی تو بہت کچھ ہے اس میں اور جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بی جے پی نے اسی لئے پریس کانفرنس کی ہے آج جس پترگار کی بات کی جا رہی ہے جس نے اس ٹھنگ آپریشن اس میں کیا اور اس کے بعد اس کو کھلاسہ کیا اس کے جو ٹیگورو بیلا میں اس کا بھون ہے تarette موداعہ ہے اس کو توڑنے کے لئے ایم ڈیڈیڈیا نے 2000 اجس پہ کیا تھا اور اس کے بعد چار تارک کو توڑنے کی ت postponed کی مندرداری carriageٍ کی گئی ہے اسی لئے آرانفا خلقہ میں بی جے پی نے کلeni پریس کانفرنس کیتی اور ایک آئیک اس کے پکش میں بی جے بھی کھڑی ہو گئی تھی اسی لئے کونگریش نے بھی پولٹ بار کیا اور سابط اللہ پر کہہ دیا ہے کہ کہں نہ گوہی جو ماسٹر منڈ تھا جو کانگریس لگاتار کہہ رہی تھی مانسٹر مائنڈ بی جے پی ہے پروڈیسر اور ڈیریکٹر دونوں یہ بی جے پی ہے تو یہ کہنا کہیں صاف ہو گیا ہے اور کہنا کہیں اب اب کیونکہ جس پترگار نے ریسٹنگ آپریشن کیا اس کے پرکس میں بی جے پی جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے جو آروپ تھے وہ سخت ثابت ہوتے ہیں کہ بی جے پی ہی اس پورے معاملے کی مانسٹر مائنڈ نظر آ دیا جے چلے شکریہ پنکج آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اور ادھر بی جے پی دوارہ اسٹنگ کرنے والے کے پکش میں پریس کانفرنس کرنے کے بعد کانگریس نے بھی پلٹ بار کیا سیم کے میڈیا سلاکات سریندر اگروال نے بی جے پی پر آروپ لگاتے ویکا کی کانگریس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسٹنگ کے معاملے میں مانسٹر مائنڈ بی جے پی ہی ہے نرماتہ بھی بی جے پی ہے اور نردیشک بھی بی جے پی ہے اور سرکار یہ کہتی رہی ہے کہ بھاچپا اس کتھت سیڈی کی پروڈیسر اور ڈیریکٹر تھی یہ تو ثابت ہو گیا جس پر کانسے بھاچپا کے تمام لوگ سامنے نکل کر آئے ہیں اور جیسے دلی میں سیڈی جاری کی گئی وہ دعو الٹا پڑا ہے بھاچپا نیتاؤں کو اپنے دعو الٹا پڑنے پر استیفہ مانگنے کی جگہ جنتہ سے چھمہ مانگنی کی ہے دور میں دنا تھا یہ سواتھی بھدوریہ کے ویبہار سے ناراض وکیلوں نے آج ہرٹال کا اعلان کیا ہے وکیلوں نے لگاتار مل رہے برے ویبہار کی شکایت پر اے آرو کے پد پر تینا سواتھی بھدوریہ کے دفتر کا گھراو کیا بار اسوسییشن نے آندولن کی ذرن نیتی تیار کرتے ہوئے آج ہرٹال کا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے سواتھی بھدوریہ کے پتی نیتن بھدوریہ ایس جی ایم پد پر رہتے ہوئے ویرود جھیل چکے ہیں جس کے بعد انہیں ایس جی ایم کے پد سے ہٹا کر دون میں مکھے نگر عدی کاری بنایا گیا تھا اور آخر کا رمزہ کرمیوں کی ٹنکی پر چل رہی نو ٹنکی سنوار کو ختم ہو گئی شاسنہ دیش کے آج ہواسن کے بعد رمزہ کرمی ٹنکی سے نیچے اتر گئے پانچ دنوں سے رمزہ کرمی اپنی مانگ کو لے کر ٹنکی پر چڑھ کر آندولن کر رہے تھے رمزہ کرمی آخر کار اب ٹنکی سے نیچے اتر آئے ہیں ان کی باتوں کو مان لیا گیا ہے سرکار نے بروسہ دیا تھا اور اسی کے بعد آخر کار جو پانچ رمزہ کرمی ٹنکی پر چڑھ کر لگا تھا اور اپنی مانگوں کو بلند کر رہے تھے وہ اب نیچے اتر آئے ہیں باتچیت کا دور چلا اور کافی گتی رود بھی ہوا لیکن آخر کار معاملہ سلج گیا ہے اور اب رمزہ کرمی جو پانچ رمزہ کرمی ٹنکی پر چڑھے ہوئے تھے وہ اب نیچے اتر آئے ہیں پانی کی ٹنکی پر چڑھ کر سرکار سے اپنی مانگوں کو منوانے پر بات دیکھ کرنے والوں پر اب مقدمہ ہوگا آئی جی سنجے گنجیال کا کہنا ہے کہ ایسے سنگٹنوں ورکتیوں اور راج نیتک دلوں کے خلاف آئی پی سی کی دیگئی ویوستہ کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا آپ کو بتاتیں کہ رمزہ کرمی اپنی مانگ منوانے کے لیے پانی کی ٹنکی پر چڑھے تھے جو پانچ دن بعد سوموار کو ٹنکی سے نیچے اترے ہر طرح کی مانگوں کے لیے حال فیال میں ایک پرورتی دیکھی گئی ہے کہ اپنی مانگ کو منانے کے لیے کبھی ٹنکی پر چڑھ جانا یا پھر آدم دا کی دمکی دینا یا اسی طرح کے جو جیسے پیڑوں میں یا کسی اوچے منار پر چڑھ جانا اس طرح کے جو کیسے جائے اس پہ پرتیبند اور امکش لگانے کے لیے یہ بہت جروری ہے کہ اس پہ کاروائی کی جائے اسی کرم پہ سارے گڑوال رینج کے سارے جنبتوں کے ایس پی ایس ایس پیس کو آج نردیس بیجا گیا ہے کہ آج کے بعد اگر اس طرح کا کہیں بھی کوئی درستانت آتا ہے تو تدکال جو اس میں ورد مانتے ہوئے آئی پی سی میں اس میں کیس ریشٹر کیا جائے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اترہ گھن میں ویدان سبا چونہ دوزار سترے میں ہونے والے ہیں اسے میں سرکار نے بھی اپنی پرستاویت کی اوجناوکو امیلی جامعہ پہنانے کے لیے دیڈ لائن تحق کر دی ہے جس میں سپرمک ہے دون میں بننے والے تین فلائیوور مکی منطری احری شرابت نے فلائیوور کو بنانے کی دیڈ لائن جنوری دوہزار سولے تکی ہے ویبھاگ نے دیڈ لائن کے پہلے ہی کام پورا کرنے کا دعویٰ کیا ہے بی جی بی کا کہنا ہے کہ بیورکریسی پر سرکار کا قابو نہیں ہے مکی منطری کتنی بھی دیڈ لائن جاری کریں لیکن یوجناو کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں دیڈ لائن تیہ تو کول کھانا پوری مات رہا ہے وہ یہ کہنے کو ہوں کہ ہم نے دیڈ لائن تیہ کر دی آپ دیکھیں گے کہ دیڈ لائن نکل جائے گی تو بھی کچھ کام ہو اس میں دیکھے گا نہیں کیونکہ کام تو وہاں پر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اس طرح سے کل ملا کر کے کیول اور کیول چیزوں کو تھنڈے بستے پر ڈالنے کا پریاس ہو رہا ہے اور کار کس طرح سے پیچھے کھسک سکے کیسے لوگوں کا دھیان ہٹ سکے اس پھیر میں سرکار لگے ہوئی ہیں پور مکہ منتری وزار بگونہ نے ایک بار پھر پردیش کے حریص شراوت سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے پور مکہ منتریوں کی سویدھاؤں میں کٹو دی کا معاملہ اٹھایا ہے راج نیت میں جو آتا ہے وہ آدمی وہ کوئی بہت زیادہ سرکاروں کے اوپر نرگر نہیں کرتا میں دو مارے بھی بھی رہا ہوں کئی بات چناہ رہا ہوں ایک یہ سمبان کی بات ہوتی ہے اور جو بھی کابرنٹ نے نرنے لیا اس کا سب سمبان کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مکہ منتری جی تیواری جی کے کیس کو الگ سے اس پر وچار کر کے اور ان کو زور سرکاریں پرابت کریں اور یدی ان کو لگتا ہے کہ یہ بھار پڑتا ہے تو جتنے کانگرس کے بدایق ہیں ہم سب اس بھار کو اٹھانے کرتے ہیں اور سارے کانگرس کے بدایق تیواری جی کا بھار اٹھا لیں اور مکہ مندری عریض شراوت لگاتا رازدانی دیرہ دون سے باہر راج جی کیبنٹ کی بیٹھے کر جنتہ کو وشواز دلانا چاہتے ہیں کہ پردیش کا رکاس ہو رہا ہے ساتھی پردیش سے باہر بھی یہ میسے جا سکے کہ یہ اترا کھنپوری طرح سے سرکشت ہے دوسری طرف سوتروں کی مانے تو اگلی کیبنٹ کی بیٹھے کردیش کے سیمان سے علاقے نیتی یا مانا میں ہو سکتی ہے جس پر بی جے پی نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں بی جے پی کا ماننا ہے کہ سی ایم صرف بھرشتہ چار کے عاروپوں سے جنتہ کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں پہلے سرکار بتائے کہ نیتی مانا میں کر کے ان کا ایجنڈا کیا ہے آپ یہ ہم مان سکتے ہیں کمب ہو رہا ہے ہماری سرکار نے کمب میں کیبنٹ میٹنگ ایک میسیج دینے کے لئے کی ہم اتنا بھی مان سکتے ہیں کہ آبدہ کے بعد آپ نے کیدانات میں میٹنگ کر دی چلو میسیج دینے کے لئے ہوئی لیکن باقی جگہ آپ لوگوں کو آپ بھرشتہ چار میں گھرے ہوئے ہو اس لئے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لئے نوٹنگ کی کر رہے ہو لوگ جانتے ہیں پردیش میں ان دنوں سرکار مطویتہ کا پارٹ پڑھانے کی کوششوں میں جھٹی ہے ہارتھے کھالاتوں کا حوالہ دے کر سرکار نے پہلے پورو مکھی منتریوں کی اس ویدھاؤں میں کٹاؤتی کی وہیں جب دباؤ بڑھا تو سرکار نے اپنی کٹاؤتی بھی کرنی شروع کر دی ہے ریپورٹ دیکھئے چوڑیالا میں ہوئے کیابنٹ بیٹھک میں سرکار نے پورو مکھی منتریوں کی سوویدھاؤں پر کیچی کی ماری مانو سرکار کو لگا انہوں نے جنگ جیت لی حالانکہ سرکار پر نہلے پر دہلا مارتے ہوئے پورو مکھی منتری ویجے بہوگنہ نے شاسن آدیش آنے سے پہلے ہی اپنی تمام سوویدھاؤں کو واپس کر دیا نہ گاڑی رکھی نہ سرکشا کرمی بلکہ بہوگنہ نے ایک مانگ اور کر ڈالی کہ سی ایم راوت بھی اپنی سوویدھاؤں میں کمی کریں پورو سی ایم بہوگنہ یہی نہیں رکے انہوں نے تو ساف کہہ ڈالا کہ سی ایم کو سچوالے کے بھی خرچوں میں کمی کرنی چاہیے بہوگنہ کے بار پر سی ایم حریش راوت نے بھی تورنت تطپرتہ دکھائی منتریوں اور دائت پدھاریوں کے کھاتے سے کر ڈالی سی ایم نے اپنے ویدن سے نہ کیول 20% کی کٹوٹی کی بلکہ اپنی فلیٹ کی گاڑیوں میں بھی کمی کر ڈالی ساتھ ہی منتریوں اور دائت پدھاریوں کے ویدن سے بھی 10% کی کٹوٹی کرنے کے نردیش دیئے سرکار کا یہ فیصلہ ان سوالوں کے بعد آلوچکو کا مو بند کرنا ہے جو پورو سی ایم کی سوویدھاؤں کو ختم کرنے کے بعد ایک آئیک اٹھنے لگے تھے لیکن ایک سوال تو ابھی بھی سرکار کی مددیتا پر کھڑا ہو رہا ہے دراصل سچوالے میں جس طرح سے OSD کی فوج دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہ سرکار کی سوچ پر سوال کھڑے کرتی ہے یہ پوری نوٹنگ کی ہے سو چوہے کھا کے بلی ہج کو گئی پورا پردیش برباد ہو گیا اور دائت دھاری لگا تار ایک کے بعد ایک بناتے جا رہے ہیں لال بٹیوں کی کتار کھڑی کر دی ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تنفہ سے 20% کاٹ دیا منتیوں سے 20% کاٹیں گے وپکش کے حملے کے اتر کانگریس اسے ادھارن کے روپ میں پیش کرنا چاہتی ہے بہت ہی اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور جو انہوں نے پورو مکہ منتریوں کے بارے میں بھی بی جائے بھوکنا جی نے بھی جو قدم اٹھایا اس کا اچھا اثر جو ہے لوگوں پر پڑے گا اور بیروکریسی پر بھی پڑے گا پردیش کی حریصہ سرکار ان دنوں آرتک سنکٹ کو دیکھتے ہوئے کٹوٹی کرنے میں جھوٹی ہے پہلے پور مکہ منتریوں کی سویدھاؤں میں کٹوٹی کی اور جب دباؤ پڑا تو اپنی اور اپنے منتریوں کے ویتن بھتوں میں بھی کٹوٹی مکہ منتری نے کی ہے حالانکہ سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر سرکار مطویتہ کرنے ہی چاہتی ہے تو اپنے دائید اتھاریوں اور او ایس ڈی کی جو فوج کھڑی کی ہے اس میں کٹوٹی کیوں نہیں کرتی ہے سرکار کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی سرکار پر بھاری پڑ رہے ہیں کیمروز پہون کے ساتھ اور اڑکی آئی آئی ٹی سے نکالے گئے چھاتروں کو بڑی راحت ملی آئی آئی ٹی کی سینٹ نے اپنے پہلے کے فیصلے کو بدلتے ہوئے نکالے گئے سبھی بہتر چھاتروں کو واپس لینے کا اندرنہ لیا ہے معاملے کو لوگ صفحہ میں سانسد عدت راج کے اٹھانے کے بعد آئی آئی ٹی سینٹ کی بیٹھک بلائے گئی جس میں کچھ شرطوں کے ساتھ سبھی چھاتروں کو واپس لینے کا اندرنہ لیا گیا کم انک پانے والے بیٹھے کے بہتر چھاتروں کو نکال دیا تھا جس کے بعد چھاتروں نے کافی دھرنا پردرشن کیا تھا اتنا ہی نئی معاملہ ہائی کورٹ تک گیا تھا انکہ سارے پیپر میں پاس ہونا ہے 75% کم سے کم ہونا ہی ان کی سبجیکٹ میں انہیں فیل نہیں ہونا ہے ہر سبجیکٹ پاس کرنا ہے اچھے میسے جارہے ہیں ایٹ نے ہم نے خوک جو تھا ایٹ کے اوپر وہ بیسواس ہوا ہم لوگ کو پھر سے ایک موقع دیا گیا ہے پرشیت سے ہم لوگ ریپیٹ کریں گے اور اچھا مینط کریں گے میرے انس کی زیادہ پریشانیاں دیں کاملے جائیں گے بچوں تو اس لیے اب نے لیا تو بچہ لگا ہے بچہ لگا ہم آپ جی جان سے منت کریں گے میں اترکاشی کا لائف لائن کدار نہ جھولا پل کبھی بھی ہاتھ سے کاشکار ہو سکتا ہے بھاگی رہتی ندی کا اونچہ ہوتا تل نگر واسیو کی نی دوڑا رہا ہے تراصل سال دوہزار بارے کی بار میں جوشیادہ پل کے بہنے سے پہلے ہی ندی کے آس پاس جہاں آر پر بسے جوشیادہ اور اترکاشی کی دوری بڑھ گئی ہے بعد میں کدار گھاٹ میں بنے پل سے دونوں طرف کی دوریاں کم بیشک ہو گئے ہیں لیکن بار کے ملوے سے اونچہ ہو گیا بھاگی رہتی کا تل سے کدار گھاٹ جھولا پل کے لیے خطرہ بن گیا ہے اندرہ وطی اور بھاگی رہتی ندی کے سنگم پر بنے پل کے ونڈ کیبل ندی تل کو چھو رہیں ایسے میں ندی میں افان آنے پر پل دھارا شائع ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں گی پل گرامین علاقوں کو مکھیالے سے جوڑتا ہے سوا کدار گھاٹ جھولا پل پر جو ہے دوہجار بارہ تیرہ میں جو باہر آئی تھی اس میں جو ندی کا ریور لیویل جو بڑھ گیا ہے ملوہ ڈپوزٹ ہونے کے قانون تو اس میں جو ہمارے ونڈ وائر ہے وہ ندی کے لیویل سے کافی کم ہائٹ کے رہے گئے ہیں جس سے پیڑے گئے یا کوئی اس طرح کی اگر کوئی چیز بہیک آتی ہے تو اس کا اٹک کا چھتی گرست ہونے کی سمبھانا ہے ان کے دوالا سروے کرایا جا رہا ہے تو تھا انہوں کے ونڈو کے بھی شفٹ کرنے کی یوجنا بڑھ گیا ہے ملوہ ڈپوزٹ ہونے کے جوان کو زمین دلانے کے نام پر ٹھگی کرنے والے پرکاش چندر کو گرفتار کر لیا ہے دراصل لہیل ادھاک میں تینات سنہ کے جوان نرندر پرشاد کی ملاقات عارفی پرکاش چندر سے ایم اے میں ہوئی تھی پرکاش نے نرندر کو ایک بیگہ زمین آرکیڈیا گرانٹ میں نو لاکھ روپے میں دلانے کا باعدہ کیا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ایگریمنٹ کے سمیں پرکاش نے لیا تھا پرکاش نے خود کو امیت گرنگ کے نام سے پرستود کیا اور فرضی آئی ٹی بھی تیار کرائی جبکہ مولک خاتے دار اور اصلی مالک امیت گرنگ تھا جس کے ماتھیم سے نرندر کو بعد میں پتا چلا کی زمین دس سال پہلے ہی کسی انہی کو بیچی جا چکی ہے جس کے بعد دوزار آٹھ میں آج سے ہی پریشان چل رہے ہیں نرندر نے اس کی شکایت ایس آئی ٹی سے کی اس کے بعد عارفی پرکاش کو گرفتار کیا گیا ہے یہ جمیر کس کے نام ہے؟ آمیت گرنگ کے نام ہے کاسند ہے یہی ایک بیٹی کو فرضی روپ سے آمیت گرنگ بنا کر اس کی لینڈ کو نرندر پرساد اور ان کے جو فیملی میمبرز ہیں اور جو کلوز ڈیلیٹیو ہے ان کو بیچا تھا اور لگ بھائی ایک میگا کے آسپاس لینڈ ہے جس کو بیچنے کا پیاس کیا جا رہا تھا اور کیونکہ اس میں ایک آئی پی زی کے تحت اپرات کاریت ہونا پایا گیا جس آدھار پہ بسند بیہار میں کیس ریئیسٹر کر کے اس کو آج جیل بیجنے کی کاروائی کی جا رہی ہے اوڈلے کے ایک شراف کاروباری کو مہامنڈلیشور بنا جانے سے دیش کی دھرم ستہ میں ایک توفان سا جائے ہری دوار میں سادھو سنتوں نے شراف کاروباری کو مہامنڈلیشور بنا جانے کی نندہ کی ہے سادھو سنتوں کا کہنا کی غلط لوگوں کو مہامنڈلیشور بنایا جانا صحیح نہیں ہے اس سے ہندو دھرم کو ماننے والے سبھی لوگوں کی آستہ پر ٹھے پہنچے گی سادھو کا کہنا کی دیش کی جنتہ سادھو کو بڑی ہی آدھر کی درشتی سے دیکھتی ہے یدی سادھو سماج میں اس پرکار کی گتی ویدھیاں ہونے لگیں گی تو سماج کسی بھی سادھو کو آدھر کی بھاو سے نہیں دیکھتے یدی کوئی بھکتی جس کی دھارمی کا آستہ نہیں ہے دھرم کے پرتی شردہ نہیں ہے بھاگوان کے پرتی شردہ نہیں ہے اور بھاگوان بھکتی میں جو سمرپیت نہیں ہے جو بزنیش کرتا ہے کوئی بھی بھکتی ہو اس بھکتی کو بھی مانڈلیشور نہیں بنانا چاہیے مہامنڈلیشور ایک ہمارا سروچ پد ہے اور یہ سکھر پد کے اوپر کسی سراب مافیا کو بٹھا دینا میں ہی کہتا ہوں کہ بٹھانے والے جو ہے ان کے اوپر جانچ ہونے چیئے وہ مجھے دو نمبر کے آدمی نظر آ رہے ہیں اور بھارت تبت سیمہ پولسول کا دیکھشان سمارو دھم دھام سے سمپن ویا کا ارکرم مکیتی تھی ندیش شہ کانندو سروپ نے سبھی جوانوں کو شپدھرائی سبھی جوانوں کے کندھے پر ستارے سجائے گئے جوانوں کے ساتھ ان کے ابھی بھاوقوں کے لیے بھی یہ دن گورو سے بھرا تھا بتا دیں کی سول ہے سبتا کے کٹھن پرسٹکشن کے بعد سینہ میں شامل کیا گیا ان میں اصم سے ایک راجستان سے ایک اتھر پردیش سے بھی اور اندھر پردیش سے دو مہاراست سے ایک تلنگانہ سے دو سکم سے ایک جوان شامل بہا ہے یہ پاسنگ آٹ پریڈ ہے خاص کر کے جو مہتپورن بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز ہیں اور سارے ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے اور پھر کومیٹائز آج ہوئے ہیں مطبع یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آ کر کے یہاں پر پندرل سے بیس کلو وجن لوس کیے جنہوں کو اس طریقے کی ٹریننگ کی کوئی آئیڈیا نہیں تھی ان میں سے کئی ہیں جو اچھے مارکس مین ہوئے رازدانی دیرادون میں آس سے اچھے دیوستے آل انڈیا جونئر رینکنگ بیڈمنٹن پرتیوکتہ شروع ہونے جارہی ہے سندر نائٹین پرتیوکتہ میں دیش بھر سے قریب چودہ سو کھلاڑیوں کے بھاگ لینے کی سمبابنا ہے پرتیوکتہ کا اوڈگھاڈن کیل منتری دینے سے دروال کریں گے جبکہ سماپن کے موقع پر مکی منتری احری شرابت خود موجود رہیں گے بیڈمنٹن ایسوسییشن کے اپاد دیاکش آئی جی سنجے گنجیال نے بتایا کہ پہلی بار اتنی بڑی سنکھیا میں کھلاڑی دیرادون آ رہے ہیں بیڈمنٹن پرتیوکتہ پرت میدان اور مہارانہ پرتاپ سپورٹس کالیج میں ہوگی آئی جی کے مطابق کھلاڑیوں کے رہنے کی سبھی ویوسائیں پوری کر لیے آل انڈیا جونیر بیڈمنٹن ڈیکنگ ٹورنامنٹ جس میں انڈر سیونٹی نائنٹین ہے اس کو سات دن کے لئے اورگنائز کیا جا رہا ہے چار تاریخ کو اسٹارٹ ہوگا دس تاریخ کو اس کا کلوچن شرمنی رہے گا اور یہ پہلی بار ہے کہ لگ باق چودہ سو کے لگ باق یہ انٹریز آئی ہے اور اتی بڑی سنکھیا میں ہم لوگ کو میچے کرانے پڑ لے اس کے لئے پہلی بار ہم لوگ دو جگہ پہ اس پورے میچے کو اورگنائز کرائیں گے